السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے چینل سالوں بعد باپ سے ملنے والی سونیا حسین کو نظر لگ گئی سونیا حسین خطرناک حادثے کا شکار خون میں لپٹی بیٹی کو دیکھ کر باپ بھی تڑپ اٹھا آپ کو آج کس ویڈیو میں دکھائیں گے اور بتائیں گے کیا حقیقت ہے کیا ہوا سونیا حسین کے ساتھ اور ان کے والد کی کیا کنڈیشن ہے یہ سب ڈیٹیل سے آج کس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے مگر اس سے پہلے ایس جو جل آپ لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں جنہوں نے ابھی تک اس کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا سونیا حسین نے ابھی سوشل ویڈیا اکاؤنٹ پر دو ویڈیوز شیئر کی جس میں کہ انہوں نے دکھایا پورا ڈیٹیل سے کہ کیسے وہ اپنے والد سے ملنے گئیں سالوں بعد نہ صرف ملنے گئیں بلکہ ان کے لیے لے کر گئیں وہ بہت بڑا سرپرائز ان کی سالوں سے ان کے دل میں جو خواہش تھی ان کا جو سپنا تھا ان کا خواب تھا وہ پورا ہوا یعنی وہ اپنے ماں باپ کے لیے گھر خریدنا چاہتی تھی جو کہ ان کو کافی دیر شوبز انڈسٹری میں کام کرنے کے بعد اب وہ ان کا خواب پورا ہوا اور وہ مٹھائی لے کر اپنے ماں باپ پاپا کے گھر پہنچیں جو کہ ویڈیو آپ نے ہمارے چینل پر آرڑی دیکھ بھی چکے ہیں مگر اچانک سے اب سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر سونیا حسین نے ایک پک شیئر کی جس میں وہ خون میں لطپت ہیں فینز یہ تصویر دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے اور کومنٹس میں سوال کرنے لگے سونیا حسین سے بعض تو مزاق کرنے لگے کہ نیو ہاؤس کی صفائی اور سیٹنگ کرنے کے بعد کی حالت ہو گئی ہے سونیا حسین کی یہ تو کسی نے لکھا کہ کوئی نہ کوئی پنگا لیا ہوگا کسی سے سونیا حسین نے تو کسی نے پوچھا کس نے مارا ہے آپ کو ایک نے کہا اوف مائ گاڈ پہلے تو دیکھتے ہی میری تو جان ہی نکل گئی آپ کو کیا ہو گیا اسی طرح اور بہت سے دوسرے فینز نے بھی اس طرح سے سوالات کیے پھر سونیا حسین نے ان تمام سوالوں کے جواب دیتے ہوئی کہا کہ میں خیریت سے ہوں یہ میرا ایک پروجیکٹ ہے جو آ رہا ہے جس کی پوموشن کے لیے یہ تصاویر لگائی گئی ہیں لیکن میرے فینز مجھ سے اتنا پیار و محبت کرتی ہیں کہ اس پکچر کو دیکھنے کے بعد وہ کافی فکر مند ہو گئے کسی نے لگا لکھا یہ بھی لکھا کہ والد کے ساتھ اتنی بڑی خوشی انہوں نے شیئر کی تھی اور یہ وہ بھی تصاویر اپنے فینز کے ساتھ شیئر کی تھی تو شاید کسی کی نظر لگ گئی اور سونیا کو ہی نظر یہ کھا گئی اور سونیا کی یہ حالت ہو گئی انہوں نے بتایا انہوں نے کوئی نظر نہیں لگی بلکہ وہ تندرست ہیں ٹھیک ہیں بس یہ ایک پروجیکٹ ہے جو آنے والا ہے اپکومنگ ڈراما ہے سونیا حسین کا جس میں کچھ ایسا سین ہوگا جس میں یہ لہو لہاں دکھائی دیں گی یہی تصاویر جب ان کے والد نے دیکھی تو ان کے بھی آنکھیں نم ہو گئی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کوئی اولاد کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے راہ راست فلائے آمین مجھے دیجئے گا اجازت اللہ نکے باہن